لیجے سنیئے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے بیسویں بھاگ کے دسویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں اب دیکھنا چاہیے کہ دیوی سنگھ کا ساتھ چھوڑ کے بھوتناتھ نے کیا کیا بھوتناتھ بھی واسطہ میں ایک وچتر ایار ہے جس طرح وہ ایاری کے فن میں بڑا ہی تیز اور ہوشیار ہے اور جس کام کے پیچھے پڑ جاتا ہے اسے کچھ نہ کچھ سیدھا کیے بینا نہیں رہتا اسی طرح وہ نیڈر بھی پرلے سرے کا کہا جا سکتا ہے یدھے پی آج کل اسے اس بات کی دھن چڑھی ہوئی ہے کہ اس کے دو ایک پرانے عیب جن کے سبب سے اس کی ایاری میں دھبا لگتا ہے چھے پہ رہ جائیں اور وہ کسی نہ کسی طرح راجہ بیریندر سنگھ کا ایار بن جائے مگر پھر بھی ایاری کے سمائے اپنا کام نکالنے کی دھن میں وہ جان تک کی پرواہ نہیں کرتا اس موقع پر بھی اس نے نقاب پوشوں کا پیچھا کر کے جو کچھ کیا اس کے وشائے میں بھی یہی کہنے کی اچھا ہوتی ہے کہ اس نے اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر وہ کام کیا جس کا حال اب ہم لکھتے ہیں سندے ہونے میں ابھی گھنٹے بھر کی دیر ہے اسی کھوہ کے مہانے پر جس کے اندر نقاب پوشوں کا مکان ہے یا جس میں بھوتناتھ اور دیوی سنگھ نقاب پوشوں کا پتہ لگاتے ہوئے گئے تھے ہم دو نقاب پوشوں کو ڈھال تلوار لگائے ہاتھ میں ہاتھ دیئے ٹھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں ان دونوں نقاب پوشوں کی پوشاک اور نقاب سادھرن تھی اور ہاتھ پیر سے بھی یہ دونوں دبلے پتلے اور کمزور معلوم پڑتے تھے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں یہاں کتنی دیر سے اور کس فکر میں گھوم رہے ہیں تتھا آپس میں کس ڈھنکی باتیں کر رہے ہیں ہاں ان کے ہاؤ بھاؤ سے اس بات کا پتہ ضرور لگتا ہے کہ یہ دونوں کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں ایسے ہی سمعے میں اچانک ایک آدمی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جو صورت شکل آدھی سے بلکل اجد اور دیہاتی معلوم پڑتا تھا تتھا جس کے ہاتھ پیرتا تھا چہرے پر غرد رہنے سے یہ بھی جان پڑتا تھا کہ یہ کچھ دور سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہے دونوں نقاب پوشوں نے اس کی صورت غور سے دیکھی اور ایک نے پوچھا تو کون ہے اور کیا چاہتا ہے اس دیہاتی نے نقاب پوش کی بات کا کچھ جواب نہ دیا اور اشارے سے بتایا کہ یہاں سے تھوڑی دور پر کوئی کسی کو مار رہا ہے انہاں ایک نقاب پوش نے پوچھا کیا تو گونگا ہے اس کا بھی اس نے کچھ جواب نہ دے کر پھر پہلے کی طرح اشارے سے کچھ سمجھایا اور اپنے ساتھانے کے لئے کہا دونوں نقاب پوشوں کو وشواس ہو گیا کہ یہ گونگا بہرہ اور ساتھ ہی اس کے اجڑے تتھا بے وکوف بھی ہے اتا ہے ایک نقاب پوش نے اپنے ساتھ ہی سے کہا اس کے ساتھ جا کر دیکھو تو سہی کیا کہتا ہے دونوں نقاب پوش اس کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو گئے اور وہ بھی اشارہ کر کے کہ تمہیں تھوڑی ہی دور چلنا پڑے گا انہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے پورپ کی طرف روانہ ہوا تھوڑی دور جانے کے بعد اس دیہاتی نے زمین پر گرے کئی روپے اور دو تین زنانے زیور نقاب پوشوں کو دکھائے جس سے انہیں تاجب ہوا اور انہوں نے اس دیہاتی کو زیور اور روپے اٹھا لینے کے لئے کہا مگر اس دیہاتی نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور آگے چلنے کے لئے اشارہ کیا دونوں نقاب پوش بھی زیوروں اور روپےوں کو اسی طرح چھوڑ اس دیہاتی کے پیچھے پیچھے چل کر اور آگے بڑھے تک کچھ دور چلنے پر پنہ دو تین زیور اور ایک کٹا ہوا ہاتھ زمین پر پڑھا دیکھا تاجب میں آ کر ایک نقاب پوش نے دوسری سے کہا یہ کیا معاملہ ہے ہمارے پڑوس ہی میں کوئی بری گھٹنا ہوئی جان پڑتی ہے دوسرا رنگ تو ایسا ہی معلوم پڑتا ہے پہلا یہ کٹا ہاتھ اور زیور بھی کسی عورت کے جان پڑتے ہیں دوسرا بے شک یہ زیور اسی کے ہوں گے اس بات کا پتہ لگا کر اپنے سردار کو اطلع دینی چاہیے اسے کسی عورت کے رونے کی آواز ان دونوں نقاب پوشوں نے سنی جس سے تاجب میں آ کر یہ اور آگے کی طرف بڑھے اسی طرح چل کر بے دونوں اپنی ستھان سے کافی دور نکل گئے اور انت میں ایک عورت کو زور زور سے روتے چلاتے دیکھا یہ عورت سادھر نہ تھی بلکہ کسی امیر گھر کی معلوم پڑتی تھی اس کے بدن میں خوشبودار پھولوں کے زیور پڑے ہوئے تھے اور یہ دونوں ہاتھ سے اپنا سر پیٹ کر رو رہی تھی اس کے سامنے ایک دوسری عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کے بدن میں بھی خوشبودار پھولوں کے زیور پڑے ہوئے تھے اس لاش کے بدن سے خون بہ رہا تھا اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا تھوڑی دیر تک تاجب کے ساتھ دیکھنے کے بعد ایک نقاب پوش نے اس عورت سے پوچھا اسے کس نے مارا اور یہ تیری کون ہے اس کے جواب میں اس عورت نے اپنے آنچل سے آنسو پہنچ کر کہا میں کیا بتاؤں کہ کس نے مارا تمہارے کسی ساتھی نے مارا ہے اب تم مجھے بھی مار کر چھٹی کرو جس سے بکھیڑا ہی تیہ ہو جائے ایک نقاب پوش تاجب اور کرود کے ساتھ کیا ہم لوگ ایسے نامرد اور پتت ہیں جو عورتوں کے خون سے اپنا ہاتھ رنگیں گے عورت میں تو یہی سوچتی ہوں جب خود مجھے پر بیٹ چکی اور بیٹ رہی ہے تب میں اور کیا کہوں شاید آپ نہ ہو مگر آپ یہی کی طرح پردے میں مہ چھپانے والوں نے اسے مارا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت مگر یاد رہے کہ اس کا بدلہ لیے بنا نہ رہوں گی یا اس کے ساتھ اپنی بھی جان دے دوں گی نقاب پوش مگر یہ تو کہہ کس سے رہی ہے اور تجھے کیوں کا یقین ہو گیا کہ اسے ہمارے ساتھیوں نے مارا ہے عورت تمہیں لوگوں سے کہہ رہی ہوں اور مجھے یہ اچھی طرح یقین ہے کہ اسے تمہارے ساتھیوں نے مارا ہے نقاب پوش کیا کہوں تُو عورت ہے تجھ پر ہاتھ چھوڑ نہیں سکتا اگر کوئی مرد ایسی باتیں کرتا تو اسے ایسی کہنے کا مزہ چکھا دیتا عورت شاید مجھے دھوکہ ہوا ہو مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے اسے مارا ہے وہ تمہاری ہی طرح کا تھا نقاب پوش تُو اپنا اور اس کا حال تو کہہ شاید اس سے کچھ پتا لگے عورت میں اس جگہ کچھ بھی نہیں کہنے کی اگر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جنہوں نے مجھے ستایا ہے اور اصل مرد ہو تو مجھے اپنے سردار کے پاس لے چلو اسی جگہ میں سب حال کہوں گی نقاب پوش ہمارے سردار کے پاس تُو نہیں جا سکتی عورت اب تو مجھے وشواس ہو گیا کہ جو کچھ کیا سب تم لوگوں نے کیا اسی طرح کی باتیں دیر تک ہوتی رہیں یدے پیوے دونوں نقاب پوش اس عورت کو اپنے سردار کے پاس لے چلنا یا اسے اپنا پتہ دینا نہیں چاہتے تھے مگر اس عورت نے ایسی تیکھی تیکھی باتیں کہیں کہ وہ دونوں جوش میں آگئے اور اسے تتھا اس لاش کو اٹھا کر اپنے کھوہ کے موہانے پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے لاش اٹھا کر لے چلنے میں مدد کرنے کے لیے اس گونگے دیہاتی کو اشارے میں کہا مگر اس نے ایسا کرنے سے صاف انکار کیا بلکہ جب ان دونوں نقاب پوشوں نے اسے ڈاٹا تب وہ ڈر کر وہاں سے بھاگا اور کچھ دور پر جا کر کھڑا ہو گیا پھر ان دونوں نقاب پوشوں نے اس گونگے سے کچھ کہنا اچتنا جانا اور جوش میں آ کر خود لاش کو اٹھا کر لے چلنے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ انہیں اس بات کا پورا وشواست تھا کہ اس عورت کی زبانی ضرور کوئی انوٹھی بات سنیں گے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ اس عورت کی لاش بھی پھولوں کے گہنوں سے بھری ہوئی تھی اب اتنا اور کہہ دینا ہے کہ ان پھولوں پر بے ہوشی کی دوہ اس ڈھنگ پر چھڑکی ہوئی تھی کہ کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا اور خوشبو کے سبب نقاب پوشوں پر اس کا کچھ اثر ہو چکا تھا مگر انہیں اس بات کا خیال کچھ بھی نہ تھا جب ان دونوں نے اس لاش کو اٹھا لیا اور پھولوں کی خوشبو کو تیزی کے ساتھ دماغ میں گھسنے کا موقع ملا تب ان دونوں نقاب پوشوں نے سمجھا کہ ہمارے ساتھ آئیاری کی گئی مگر اب کر ہی کہہ سکتے تھے ترنت سر میں چکر آنے لگا جس کے سبب سے وہ دونوں بیٹھ گئے اور ساتھ ہی اس کے بے ہوش ہو کر زمین پر لمبے ہو گئے اسی سمجھ عورت کی لاش بھی چیتن ہو گئی اور وہ دیہاتی گنگا بھی ان کی کھوپڑی پرہ موجود ہوا اس عورت نے دیہاتی گنگے سے کہا اب کیا کرنا چاہیے دیہاتی بس ہمارا کام ہو گیا اب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بھوتنات کوئی سادھارانہ یار نہیں ہے عورت مگر اب بھی آپ کو اس بات کے سوچنے کا موقع ہے کہ نقاب پوش لوگ آپ سے رنج نہ ہو جائیں اور اس بکھیڑے کا نتیجہ بورا نہ نکلے دیہاتی ان باتوں کو میں خوب سوچ چکا ہوں ان دونوں نقاب پوشوں کو جو ہمارے راجہ صاحب کے دربار میں جایا کرتے ہیں میں رنج ہونے کا موقع نہیں دوں گا اور ان دونوں میں سے کیول ایک ہی کو اٹھا لے جا کر اتنا کہ اس دیہاتی نے دونوں نقاب پوشوں کے چہرے پر سے نقاب اُلٹ دی مگر اصلی صورت پر نگاہ پڑتی ہی چونک کے اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا اوفو یہ صورتیں تو بھی ہی ہیں جنہوں نے دربارے عام میں داروغہ اور جیپال کو بدحواز کر دیا تھا پہلے دن جب ایک نقاب پوش نے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹائی تھی تو داروغہ کے سر میں چکر آ گیا تھا دیکھئے چندرکانتہ سنتتی انیسوہ بھاگ دسوہ بیان اور دوسرے دن جب دوسرے نقاب پوش نے صورت دکھائی تو جیپال کی جان شریر سے نکلنے کی تیاری کرنے لگی دیکھئے چندرکانتہ سنتتی انیسوہ بھاگ بارہمہ بیان اسی بیچ میں وہ عورت بھی اٹھ کر ہر طرح سے درست ہو گئی جسے تھوڑی دیر پہلے دونوں نقاب پوش بردہ سمجھ کر اٹھا لی چلے تھے اصل میں اس کا ہاتھ کٹا ہوا نہ تھا اصلی ہاتھ کپڑے کے اندر چھپا ہوا تھا اور ایک بناوٹی کٹا ہوا ہاتھ لگا کر دکھا دیا گیا تھا اوپر کی بات چیز سے ہمارے پاتھک سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دیہاتی مہاشاہ اصل میں بھوتنات ہیں اور دونوں عورتیں اس کے نوجوان شاگرد تتھا مرد ہیں بھوتنات کی آخری بات سن کر اس کے ایک شاگرد نے جو عورت کی صورت میں تھا کہا کیا یہی دونوں ہمارے مہراج کے دربار میں جایا کرتے ہیں بھوتنات دربار میں جب نقاب پوش نے صورت دکھائی تھی تب دو دفعے انہی دونوں کی صورتیں دیکھنے میں آئی تھی مگر میں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں جانے والے دونوں نقاب پوش یہی ہیں میرا دل تو یہی گواہی دیتا ہے کہ دونوں نقاب پوش کوئی دوسرے ہیں اور جب دربار میں جاتے ہیں تو کیول نقاب ہی ڈال کر نہیں بلکہ اپنی صورتیں بھی بدل کر جاتے ہیں اور اس دن انہی کسی صورت بنا کر گئے تھے شاگر بے شک ایسا ہی ہے بھوتنات خیر اب میں ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا جاؤں گا جیسا کہ پہلے ارادہ کر چکا تھا بلکہ دونوں ہی کو اٹھا کر لے جاؤں گا اور اصلی بھید معلوم کر کے ہی چھوڑوں گا اتنا کہہ کہ بھوتنات نے ای آری ڈھنگ پر ان دونوں نقاب پوشوں کی گھٹری باندھی اور تینوں آدمی مل جل کر انہیں اٹھا لے گئے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لئے کے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے بیس میں بھاگ کے دسویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں